بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ نے ان حالات میں کس طرح کامیابی حاصل کرنی ہے جو کارڈ آپ منتخب کریں گے ڈسکرپشن میں میں نے آسانی کے لیے اس کا الگ سے سیکشن بنا دیا ہے چیپٹر بنا دیا ہے آپ وہاں کلک کر کے اپنے منتخب شدہ کارڈ کا احوال جان سکتے ہیں اوریکل اور ٹیرر ریڈنگ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے آپ اسے بطور تنزو تفریح بطور مزا یا تفنن کے طور پر ہرگز نہیں کریں گے اگر آپ واقعہ تن اپنے مستقبل کے بارے میں جاننے کے لیے بیتاب ہیں اور سنجیدہ ہیں تو ہی آپ یہ کیجئے ورنہ میں آپ کو منع کر رہا ہوں آپ مت کیجئے اسے بچوں کا کھیل تماشا ہرگز نہ سمجھئے اس وقت چار کارڈ ہیں اگر آپ نے کارڈ نمبر ایک منتخب کیا ہے تو یہ تمیجیشن ہے یعنی روحانی معالج ڈسکرپشن میں جا کے آپ اس کی ڈیٹیل لے سکتے ہیں اگر آپ نے دوسرا کارڈ منتخب کیا ہے تو یہ امپریس ہے ملکہ معازمہ اس کی انٹرپیٹیشن آپ ڈسکرپشن میں چیپٹر میں جا کے سماعت فرما سکتے ہیں اگر آپ نے تیسرا پتہ منتخب کیا ہے تو تیسرا پتہ ڈا ٹاور ہے اس کے بارے میں آپ ڈسکرپشن میں دیئے گئے چیپٹر میں جا کے کلک کر کے سن سکتے ہیں اور اگر آپ نے چوتھا کارڈ منتخب کیا ہے تو یہ کارڈ دا ویل آف ورچیون ہے یعنی چرخہ قسمت اس کے بارے میں بھی آپ ڈسکرپشن میں دیئے گئے چیپٹر پہ جا کے کلک کر کے اسے سماعت فرما سکتے ہیں آپ نے کارڈ نمبر ایک منتخب کیا ہے جو دامیجیشن ہے یعنی روحانی معالج روحانی معالج یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ علم کے متلاشی ہیں آپ کھوج کرنے والے ہیں جو سجو کرنے والے ہیں آپ کو علوم و فنون حاصل کرنے کا شوق ہے آپ جستجو کرتے ہیں تحقیق کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اچھی اچھی خبریں آپ کو سننے میں ملیں گی آپ نئے کام کر رہے ہیں اور آپ جدت پسند ہیں آپ کے پاس فہم ہے فراست ہے دانائی ہے اللہ نے آپ کو خاص حکمت سے نوازا ہے آپ کے پاس گفتگو کا فن ہے آپ اپنی شکل و صورت سے زیادہ اپنی زبان سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں آپ کے پاس بہت سے موضوعات ہیں آپ کے پاس کرنے کے لئے بہت سے کام ہیں آپ کے پاس بہت ٹیلنٹ ہے اگر آپ کے مال و اسبات کی بات کی جائے ذرائع آمدن کی بات کی جائے تو آپ آسانی روپیہ پیسہ کما سکتے ہیں آپ قسمت کے دھنی ہیں آپ کے پاس بہت کچھ ہے جیسا کہ کارڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیرٹ کارڈز میں پیالے کی بہت اہمیت ہے ستارہ ہے اس میں آسا ہے اس میں تلوار ہے اور مجیشن وہ ہے جس کے پاس سب کچھ ہے یعنی آپ ہر فن مولا ہے آپ کا ایک بہت بڑا ہلکہ احباب ہے لیکن اکثر دوست جو آپ کی زندگی سے دور چلے گئے ہیں وہ دوبارہ آپ کی زندگی میں پلٹ کے آنے والے ہیں نیا ہلکہ احباب قائم ہونے والا ہے آپ عبادت کیجئے اللہ تعالی سے مدد مانگئے تو آپ کی فہم و فراست میں آپ کی تدبیر میں سوچ بچار میں اکدم سے تبدیلی آئے گی آپ کو سچے خواب آنے لگ جائیں گے اور آپ آفات و بلیات قبل از وقت پوجھ لیں گے بھانپ لیں گے اور آفات و بلیات سے بچنے کے لیے تدبیر کریں گے اور وہ تدبیر آپ کے لیے کارگرد ثابت ہوگی اگر آپ کسی سے کوئی توقع رکھتے ہیں امید رکھتے ہیں تو آپ کی وہ امید ضرور پوری ہوگی اگر آپ بے اولاد ہیں مستقبل قریب میں انشاءاللہ آپ کو اولاد کی خوش خبری ملے گی آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے اور اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں یا امانت میں خیانت کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت برا شگن ہے آپ کو نقصان ہوگا پس اس بات سے آپ نے بچنا ہے اگر آپ خدا نہ خاصتہ بیمار ہیں تو آپ پہ نظرِ بد کا شدید اثر ہے اور ایسا ممکن ہے کہ آپ پہ آپ کے دشمنوں نے جادو کیا ہو یا آپ کے دشمن آپ کے خلاف سازش کر رہے ہوں یا مکر کر رہے ہوں اگر آپ مریض ہیں تو آپ نے اپنے مرض کو سنجیدہ نہیں لینا بلکہ فوراً کسی بھی بیماری کی صورت میں اپنے معالج اپنے طبیب سے رابطہ کیجئے انشاءاللہ آپ صحت مند ہو جائیں گے اپنی صحت کا خیال رکھیے آپ کی عمر بڑھ جائے گی اگر آپ بستر مرض میں مبتلا ہیں اور بستر فراش ہیں تو آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آپ کی عمر لمبی ہے اور آپ بستر سے اٹھ کھڑے ہوں گے اگر کسی قسم کی معذوری ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا اگر آپ ابھی تک رشتہ ازواج میں منسلک نہیں ہوئے تو آپ کی شادی کے امکانات روشن ہیں شادی کے رکاور دور ہونے والی ہے اور آپ کے بیت الزوج کی ہر قسم کی نہوستیں ختم ہونے والی ہیں اور اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ ازواجی مسائل کا شکار ہیں تو آپ کے ازواجی مسائل بھی حل ہونے والے ہیں آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری یہ ہے کہ آپ کے دشمن مغلوب ہوں گے بلکہ انہیں کہیں سے بھی خیر نہیں پہنچے گی آپ کے دشمنوں پہ فضہ بقا مسئیبت اور پریشانی آنے والی ہے اور آپ کے دشمن جو سازشیں آپ کے خلاف کرتے رہے مقافات عمل کے نتیجے میں اب ان کا خمیازہ بھک دیں گے جیسا کہ کارڈ دمیجیشن وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ روحانیات ملتی جسپی لیں اور یقیناً یہ کارڈ ایسے ہی نہیں آیا آپ روحانیات میں دلچسپی لیتے ہیں آپ کو علوم روحانی مخفی علوم میں دلچسپی ہے آپ ان علوم کو سیکھنا چاہتے ہیں آپ آرٹس اور سیکریٹس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اسراریت پور اسرار باتیں مخفی باتیں آپ انہیں کھوجتے ہیں تلاشتے ہیں آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے آپ فنون لطیفہ میں شغف رکھتے ہیں اگر آپ زیر تعلیم ہیں آپ کو کامیابی ملے گی آپ بہت صاحب علم ہیں وسیع المطالعہ ہیں آپ امتحان میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر آپ نے انٹرویو دینا ہے آپ کو انٹرویو میں کامیابی ملے گی مقابلے کے امتحان میں بیٹھتے ہیں اس میں آپ کو کامیابی ملے گی آپ کا شعور لا شعور بیدار ہے آپ کمال کی گفتگو کرنا جانتے ہیں آپ کا لکھنا آپ کا پڑھنا بہت قابل تعریف ہے اگر آپ انپڑھ ہیں تو بھی آپ جاہل نہیں ہیں آپ کے پاس عرفان ہے آپ بزرگوں کی بات توجہ سے سنتے ہیں آپ پڑھے لکھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں آپ اگر انپڑھ ہیں تو بھی آپ کو جاہل نہیں کہا جائے گا آپ علم دوست ہیں لیکن اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو جتنا پڑھتے جائیں گے اتنا آپ کی قسمت کا ستارہ چمکتا جائے گا آپ کی قوت گویائی لوگوں کو متاثر کرتی ہے آپ کی باتوں میں سحر ہے آپ کی گفتگو حکمت سے مملو ہوتی ہے آپ جانے ان جانے میں ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات سنکے حیران ہو جاتے ہیں کہ آپ نے اتنی بڑی دانائی اور گہرائی کی بات کیسے کر دی آپ زیرق ہیں دانا ہیں حاضر جواب ہیں آپ کبھی کسی سے دشمنی نہیں کرتے جیسا کہ روحانی معالج جو خلوص کے ساتھ سب کو اچھے اچھے مشورے دیتا ہے مجھے چاہتا ہے کہ میں سب کی مدد کروں اور میری ورحان سے میری ذات سے کسی کو نقصان تو ہرگز نہ ہو فائدہ ہی ہو اگر آپ زندگی کے کسی بھی معاملے میں کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں تو مستقبل قریب میں آپ کی وہ پریشانی دور ہو جائے گی آپ یقین رکھئے ٹیرٹ کارڈز میں جتنی بھی اہم چیزیں ہیں وہ سب کی سب آپ کے کارڈ میں موجود ہیں یہ سب سے کارڈ سمجھا جاتا ہے آپ کی زندگی میں اچھے دوست بنیں گے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا دشمن آپ کے ظلیل و خار ہوں گے مالی مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے بے روزگار ہیں تو بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا سفر کرتے ہیں تو وسیلہ زفر ہوگا اگر بیمار ہیں تو اسے احتیاب ہو جائیں گے اگر شادی کے رکاوٹ ہے دور ہو جائے گی قصہ مقتصر یہ کہ آپ کے لئے سعادت ہی سعادت ہے خوشبختی ہی خوشبختی ہے اور آپ کے لئے کارڈ نمبر مبارک ہے آپ نے منتخب کیا ہے کارڈ نمبر دو یعنی دا ایمپریس ملکہ آلیہ شہزادی گوڈیز آف لاو وینس یا ایفرو ڈرائی ٹیرٹ کارڈ میں یہ بڑا اہم کارڈ ہے آپ کے نیر فیوچر میں اس کارڈ کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ محبت کرنے والے ہیں آپ کا دل بلکل صاف ہے آپ خوشی چاہتے ہیں آپ کو خوشی ملے گی آپ راحت گی آپ سکون چاہتے ہیں آپ کو سکون ملے گا آپ نئے کام کرنا چاہتے ہیں آپ جدت لانا چاہتے اپنی زندگی میں بدلاؤ لانا چاہتے وہ آئے گا آپ محبت کرنے والے ہیں اور اس وقت آپ کسی سے محبت کر رہے ہیں یا ان قریب مستقبل قریب میں کوئی آپ کی زندگی میں آنے والا ہے جس سے آپ محبت کیے بغیر نہیں رہ پائیں گے اور اگر آپ اپنے محبوب سے جدا ہیں تو آپ کی اس سے ملاقات ہوگی اگر محبت میں ناکامی ہے تو اب خوش ہو جائیے آپ کو محبت میں کامیابی ملے گی اور اگر ایسا آپ کو ہر طرف سے خیر ہی ملے سلامتی ملے اور جو آپ کے دل میں طلب ہے جو آپ کی مراد ہے جو آپ کی خواہش ہے وہ ضرور پوری ہوگی مستقبل قریب میں آپ کو بہت سی خوشیاں ملنے والی ہیں اگر آپ کو مالی پریشانی ہے تو وہ بلکل دور ہو جائے گی آپ کو قیمتی چیزیں ملیں گی ہو سکتا ہے کہ آپ کو بیرون ممالک سے اچھا خاصا ذر ملے منافع ملے آپ کو سونا ملے گا آپ کو ہرہ مل سکتا ہے یا ایسی قیمتی چیزیں قیمتی سامان یا زیورات وہ آپ کو ملیں گے چیز کی حسرت آپ کے دل میں ہے چاہے وہ کوئی چیز بھی ہے وہ آخرت پوری ہونے والی ہے آپ کی مراد آپ کو ملے گی آپ زندہ دل ہیں آپ کو میوزک سے دلچسپی ہے آپ فائن آرٹ سے دلچسپی ہے کھیل کھول سے دلچسپی ہے سپورٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں آپ تفریح تباہ کے کام کرتے ہیں آپ کو گھوم نہ پھر نہ بلکہ آوارگی کی حد تک جانند ہے آپ اپنے حلقہ احباب میں زینت محفل ہیں مجلس کی رونک ہیں جب آپ اپنے دوستوں کی محفل میں جاتے ہیں تو ان کے چہروں پہ خوشی آ جاتی اگر کوئی آپ کا اپنا روٹا ہوا ہے تو وہ مان جائے گا آپ کی شخصیت میں ایک جادو ہے جس سے آپ دوسروں کو محسور کرتے ہیں بلکہ آپ کے دوست آپ کے جاننے والے اس بات کا اطراف کرتے ہیں کہ آپ ان کے لئے لکی ہیں ان کا لکی چام ہے لیکن ایک پرابلم ہے آپ کے اپنے آپ سے لڑنے لگ جاتے بلا وجہ آپ کے گلے پڑ جاتے گھر میں فیملی میں بہن بھائیوں میں کزن میں آپ سے حسد کیا جاتا ہے آپ کی صلاحیت آپ کی قابلیت آپ کا جوہر آپ کے لئے مسئیبت ہے جلتے ہیں لوگ گھر کا محول اکثر افسوردہ بن جاتا ہے افسوردگی پیدا کرتا ہے آپ پریشانی کی طرف لے جاتا ہے لیکن یہ آپ کی زندگی میں چلے گا آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہے جیسا کہ یہ بتاتا ہے کہ آپ لور ہیں یا بی لویڈ ہیں کوئی آپ سے بے پناہ محبت کر رہا ہے یا آپ کسی سے بے پناہ محبت کر رہے ہیں یا یہ محبت کا کام شروع ہونے والا ہے اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ کی ان قریب شادی ہونے والی ہے آپ کو اچھا خوبصورت شریک حیات ملے گا جس سے آپ محبت کریں گے اور وہ آپ سے محبت کرے گا آپ کی پرسکون ازواجی میں فریفتہ ہو کہ دوسری شادی کی کوشش کریں دوسری شادی کا ارادہ کرتے ہوں اور ایسا بھی ممکن ہے کہ اگر آپ کی ازواجی زندگی میں تلخیاں ہیں لڑائی جھگڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے چونکہ یہ کارڈ محبت کے اثرات بتا رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں آنے والے ہیں اب وہ کیسے آئیں گے یہ وقت آپ کو بتائے گا اگر آپ کے ہاں خیر ہے کسی بچے کے آمد کی نوید ہے تو بچہ خوبصورت پیدا ہوگا اور امید کی جا سکتی ہے کہ لڑکی پیدا ہوگی اور اگر لڑکا پیدا ہوا تو جمعہ کے دن پیدا ہوگا یا پیر کے دن پیدا ہوگا اگر آپ سفر کا ارادہ رکھتے ہیں اور رکاوٹ تھی تو وہ رکاوٹ دور ہو جائے گی اگر آپ سیر و تفریق کے غر سے جانا چاہتے تھے بڑا اچھا وقت ہے آپ جائیے آپ بڑی بڑی محافل میں شرکت کریں گے آپ شادیوں میں تقریبات میں شرکت کریں گے جس سے آپ کو خوشی ملے گی اور یادگار لمحات یادگار مناظر آپ کے منتظر ہیں آپ کے مخالفین زیر ہوں گے ناکام ہوں گے رسوا ہوں گے اگر آپ بھی روزگار ہیں آپ کو اچھا روزگار ملے گا اور امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کے بوس سنف تو آپ کی بوس ایک خاتون ہوگی اور اگر آپ خاتون ہیں تو آپ کی بوس خاتون ہی ہوگی اگر بوس جن سے مخالف سے ہوا تو آپ پہ مہربان ہوگا اور آپ کو فائدہ دے گا اگر آپ کی تنخواہ میں آپ پہ گزارہ نہیں ہو رہا تھا آپ کی انکم بڑھ جائے گی ذرا آمدن میں اضافہ ہوگا الغرض جتنی بھی مالی پریشانی ہے آپ کی وہ دور ہوں گی البتہ حصول تعلیم میں رکابٹوں کا سامنہ رہے گا چونکہ ملکہ ملکہ ہوتی ہے ملکہ کبھی بھی اچھی سٹورنٹ نہیں ہوتی بھار کیف یہ کارڈ یہ بتا رہا ہے کہ چاہے آپ مرد ہیں یا عورت آپ قسمت کے دنی ہیں اگر آپ خاتون ہیں تو یہ کارڈ بتاتا ہے کہ آپ بہت لکی ہیں اور اگر آپ مرد ہیں تو آپ کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے وہ آپ کی محبوبہ بھی ہو سکتی ہے وہ آپ کے لئے دعا کرنے والی آپ کی ماں بھی ہو سکتی ہے وہ آپ سے بے پناہ محبت کرنے والی آپ کی بہن بھی ہو سکتی ہے یا کوئی بھی خاتون کوئی معظمہ خاتون کوئی روحانی خاتون آپ کی مددکار ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی قسمت جان لگنے والے ہیں کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اس خاتون جان لیں کہ وہ کون ہے آپ نے کارڈ نمبر تین کا انتخاب کیا دا ٹاور آپ پریشان مت ہوں آپ جس پتے کا انتخاب کر چکے ہیں اس کارڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ایک تاور سے گر رہے ہیں بظاہر یہ بڑا ہولناک اور بھیانک منظر ہے تاور پہ بجلی بھی گری ہے آسمان میں آگ بھی ہے تاور پہ بھی آگ ہے اور لوگ گر رہے ہیں یہ درحقیقت آپ کی موجودہ یا مستقبل قریب میں آنے والی صورتحال کی نمائندگی ہے اس کی جلگ ہے ویجنری ہے اس میں دکھایا یہ جا رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں بڑے اہم اور پیچیدہ مسائل ہیں جنہیں آپ حل نہیں کر پا رہے ہیں آپ کا نقصان ہو رہا ہے آپ کرتے کچھ ہیں لیکن ہوتا کچھ اور ہے آپ کی قسمت دھندلا رہی ہے آپ کے دشمن آپ پہ غالب آ رہے ہیں آپ جگہ بدلنا چاہتے ہیں آپ اگر کسی جگہ رہائش پذیر ہیں آپ اس جگہ کو چھوڑنا چاہتے ہو سکتا ہے آپ ملک چھوڑنا چاہتے ہو سکتا ہے آپ کسی قانونی معاملے میں فسے ہوئے ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ناجائز مقدمے میں فس گئے ہو یا کوئی ایسی بھاری ذمہ داری اور پوجہ آپ کے سر پڑا ہے جسے آپ ٹھیک طرح سے ادا نہیں کر پا رہے آپ ذمہ داری سے قلیل ہے اور اخراجات بہت قصیر ہیں ہو سکتا ہے آپ کا بال بال قرض میں جھکڑا ہوا ہو آپ پریشان ہیں وہ پریشانی مالی بھی ہو سکتی ہے کاروباری ہو سکتی ہے آپ محنت کرتے ہیں مگر آپ اس کی جزا نہیں ملتی فوائد کی قلت ہے سفر کرتے ہیں اس میں رکاوٹ کا سامنا ہے سفر وسیلہ زفر نہیں بنتا نقل و حرکت میں رکاوٹ ہے یہ کارڈ یہ بتاتا ہے کہ آپ کو ہر طرف سے دھوکہ مل رہا ہے آپ کے اپنے آپ سے دور ہوتے جا رہے ہیں آپ کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں جن پتوں پہ تکیہ تھا وہ ہوا دے لگے جگڑا اختلاف نحوسط یہ سب کچھ آپ کی زندگی میں ہے کوئی آپ کی رائے کو اہمیت نہیں دیتا کوئی آپ کی بات کو سنتا نہیں ہے آپ کا ڈاؤن فال چل رہا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی قیمتی چیز آپ سے چھین لی گئی ہو کسی کی جدائی کا غم آپ کو تڑپا رہا ہوگا آپ کے دشمن آپ پہ غالب آ رہے ہوں گے آپ پہ کوئی تحمت لگی ہوگی کوئی الزام لگا ہوگا آپ کا کیریئر تباہ ہو چکا ہوگا ہو سکتا ہے آپ باغی ہو چکے ہوں آپ سب سے الگ تھلگ اپنی دنیا بنا کے اس میں بسے ہوئے ہوں ہو سکتا ہے آپ وطن سے دور ہوں تو یہ کارڈ یہ بتاتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مستقبل میں بھی ایسے حالات پیش آئیں گے نہیں اس کارڈ میں ایک اہم پیغام ہے اور وہ اہم پیغام یہ ہے کہ آپ عظم مسمم کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کیجئے ماضی کو دفن کر دیجئے اگر آپ کا یہ کارڈ نکلا ہے تو آپ نے بلکل پریشان نہیں ہونا آپ کسی اور کارڈ کا انتخاب کیجئے اور پھر اسے سنیے آپ نے کارڈ نمبر تین کو چھوڑ دینا ہے آپ اپنی زندگی کو بد لیے خوشیاں آپ کی منتظر ہیں آپ نے زندگی کو جینا ہے اور ماضی کی یادوں میں دفن مت ہوں ماضی کی یادوں میں اُلجنا چھوڑ دیں ابھی آپ نے اپنی یادیں بنانی ہے آپ بلکل پریشان نہ ہو آپ واپس ویڈیو کے آغاز میں جائیں اور کارڈ نمبر ایک کارڈ نمبر دو یا کارڈ نمبر چار ان میں سے کسی ایک کارڈ کا انتخاب کیجئے اور بے فکر ہو جائیے ہر طرح کی روحانی مدد لیجئے روحانی غسل کیجئے روحانی بخور لیجئے اسمہ الہیہ سے مدد لیجئے عبادت کیجئے قرآن سے مدد لیجئے درود پاک کی مدد لیجئے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں آپ نے کارڈ نمبر چار کا انتخاب کیا ہے دوویل آف اور جیون چرخہ قسمت قسمت کا پیہ آپ بہت مبارک ہیں آپ بہت لگی ہیں یہ کارڈ سب سے اچھا کارڈ ہے جسے آپ نے منتخب کیا یہ کارڈ بتا رہا ہے کہ آپ کی تمام نیک جائز خواہشات حاجات پوری ہونے والی ہیں سعادت آئے گی اور نہوسط جائے گی اور آپ اپنی مراد کو پہنچیں گے آپ کا اقبال بلند ہوگا بس آپ نے تھوڑی سی اپنی اصلاح کرنی ہے اور بزرگ اگر آپ کو کوئی مشورہ دے تو آپ نے اسے پلے باندھنا آئے بزرگ کی خدمت کیجئے نیک اور روحانی لوگوں سے مشاورت کیجئے آپ کی قسمت کو چار چان لگ جائیں گے اگر آپ مریض ہیں آپ کو شفا ملے گی اگر آپ کسی مسئیبت میں الجے ہوئے ہیں وہ مسئیبت ختم ہونے والی ہے آپ کو خوش خبریاں ملنے والا ہے غموں سے آپ کو نجات ملنے والی ہے اور ایسے کام آپ کی زندگی میں ہوں گے جن سے آپ کو راحت ملے گی سکون ملے گا آپ کی عزت میں آپ کے وقار میں اضافہ ہونے والا ہے مالی پریشانی ہیں بلکل ختم ہونے والی ہیں بلکہ اسی مہینے کے آخر میں بہتری آئی ہے اسباب رزق بڑھ گئے ہیں اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی وہ رکاوٹ بلکل ختم ہو جائے گی سعادت ہی سعادت ہے بس آپ نے محنت کرنی ہے اور لگن کے ساتھ کام کرنا ہے جس کام کی طرف آپ توجہ دیں گے اس میں آپ کو کامیابی ملے گی اگر آپ شادی شدہ ہیں تو خوشحال ہے ازواج سکھ ہے اگر آپ بے اولاد ہیں اولاد کی خوشی ملے گی اگر آپ کسی دیرینہ کام کی وجہ سے پریشان تھے جو ہو نہیں رہا تھا وہ بہت جلد ہونے والا ہے آپ تقریبات میں جائیں گے آپ سیروسیاحت کے لیے جائیں گے آپ کی زندگی میں نئے دوست آنے والے ہیں بہت سے خوبصورت مناظر آپ کا راہ تک رہے ہیں بڑی خوبصورت یادیں آپ کی زندگی میں آنے والی ہیں ہر معاملہ میں ہر مسئلہ میں آپ کو خیر ہی خیر ملے گی انشاء اللہ یہ کار ویل آف فورچیون یہ بتاتا ہے کہ آپ لکی ہیں آپ کا انجام بھی اچھا ہے آپ ایش و عشر کے ساتھ زندگی ہو جاریں گے آپ کے لیے عبادت کرنا نماز پڑھنا تلاوت قرآن کرنا درود پڑھنا خوشبو لگانا پرندوں کو پالنا گرین ری میں رہنا گھاس پہ ننگے پاؤں چلنا پودے لگانا جانوے سے محبت کرنا یہ آپ کی قسمت کو اور چار چان لگا دے گا آپ کو اور لکی بنا دے گا اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو بیماری سے خلاصی مل جائے گی اگر آپ دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے مکر فریب ان کی جانب سے آپ کی عیب جوئیاں آپ کے خلاف سازشیں تو آپ بفکر ہو جائیے کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا آپ کو ہر میدان میں فتح ملے گی کامیابی ملے گی اگر آپ کسی خوف میں مقتلا ہے تو وہ خوف اپنے دل سے نکال دیجی آپ کی زندگی میں طاقتور اور ایسے لوگ آنے والے ہیں جو آپ کی پشت پناہی کریں گے آپ کی مدد کریں گے آپ کی معاونت کریں گے مددگار ثابت ہوں گے زندگی میں بڑے لوگ ہائی پروفائل لوگ آپ کی زندگی میں آنے والے ہیں بزرگوں سے آپ کو بہت نفع ہوگا جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ بزرگوں کی مشاورت آپ کے لئے بے حق سود من ثابت ہوگی کوئی چیز ہاتھ سے نکل گئی تھی واپس آ جائے اگر کوئی چیز چوری ہو چکی ہے گم ہو چکی ہے وہ مل جائے گی پریشان نہیں ہو خرید و فروخت کرنا ہے اس میں کامیابی ہوگی کا اچھا وقت ہے بیرون ملک سفر کا اچھا وقت ہے ذرائع آمدن میں اضافے کا اچھا وقت ہے حصول اولاد یقیناً اچھا وقت ہے ہر معاملے میں آپ نے جو صبر کیا اس کا پھل آپ کو ملنے والا ہے آپ ایک مرتبہ بیٹھ کے تنہائی میں یہ ضرور سوچئے گا کہ آپ نے یہ جو چار نمبر کارڈ منتخب کیا اور آئندہ اب سے جو آپ کا نیر فیوچر اتنا برائٹ آ رہا ہے آخر کیا 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 آپ نے وہ آپ کا لکی چام میں آپ پشلے دنوں میں کیا کر رہے تھے آپ نے کیا کیا ہے کوئی تو ایسا کام کیا ہے جو اللہ کو اتنا پسند آیا اور آپ نے اتنا اچھا کارڈ منتخب کیا آپ کی قسمت میں آیا اور آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آ گیا بس یہ یاد رکھئے گا اس نیکی کو تلاش کر لیجئے گا وہ کون سی نیکی تھی آپ کو بہت فائدہ ہو گا وہ کون سا عمل تھا آپ کیا کر کی زندگی میں ایک برکت اور ایک تسخیری طاقت پیدا کر دیے لوگ آپ کی طرف کھیجے چلے آ رہے ہیں آپ کی انکم میں بے پناہ اضافہ ہوگا آپ بے پناہ کشائش دیکھیں گے اور آپ کی روحانیت بلند ہونے والی سچے خواب آئیں گے اور مصیبتوں پریشانیوں سے آپ کو نجات ملے گی کوئی غم آپ کے قریب نہیں آئے گا سلامت رہیے خوش رہیے خوش حال رہیے اور خوشییں بانٹیے